موسیقی جی اسلام علیکم ناظرین آپ نے دیکھا کہ آج یہاں ایک بہت بڑا پندال بہت بڑا جلسہ کیا گیا جس میں ان کے قید تشریف لائے اتاولہ تارہ صاحب اور ان کے علاوہ بہت ساری دنیا نے شمولیت کی آپ کے علم میں ہے کہ یہ حلقہ ایک مسالی حلقہ ہے بہت بڑا حلقہ ہے یہاں ایک بہت بڑی پارٹی کا کینڈیٹ بھی الیکشن میں حصہ لے رہا ہے اس کے مدد مقابل یہ پارٹی ہے پاکستان مسلم لگنون اس حوالے سے جو آج کے اس پروگرام کے آرگنیزر ہیں رانا صفدر صاحب اور صاحب کا چیرمین بھی ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ نیکس کیا توقعات اپنے کینڈیٹ سے رکھتے ہیں اور اپنی عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی محبت ہے کہ آپ نے میرا نام لیا لیکن آج کے اس پروگرام کا آرگنیزر میں اکیلہ نہیں ہوں دیکھیں نا مطلب ہمیشہ گلدستہ جو ہے وہ پھولوں سے ٹینیوں سے مل جل کر پھر بنتا ہے تو جس میں میرے پوری ٹیم کا جس میں میرے منتخب وائی چیرمن ہے چوہی صدیق صاحب ہے میرے کونسٹر صاحبان ہے اس میں شیخ اجاز صاحب ہے ڈاکٹر اجاز صاحب ہے باو افتخار صاحب ہے میری لیڈی کونسٹر ہے میری بڑی بہن کشور باجوا صاحب ہے ان سب کا اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بزرگ میرے دوست میرے بھائی جو ہمارے وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں یہ تو میں کہتا ہوں آپ نے یہ کہہ دیا جلسہ یہ جلسہ نہیں تھا ہمارا یہ ہماری سے جس سون لی آج یہ ہماری اپننگ تھی آفیس کی اس کے حساب سے ہم نے اس کا احتمام کیا ہوا تھا جو کہ میرے ساتھ میرے بزرگوں نے نازگی کا بیزار کیا کہ آپ نے آج دوستو کرسی کیوں لوگائی ہے یہ اب اگر آپ کہیں پہلے ہمارے سے ملاقات ہوتی تو میں نے یہاں نوستو کرسی لوگائی پھر تینسو کرسی ہمیں زبرسی لگانی پڑی بارہ سو کرسی لوگائی ہم نے پروگرام کیا تھا تو یہ ساری میرے اللہ کا فضل ہے نبی کے صدقے سے اور میرے امام باب کی دعاوں سے اور میرے یہ بھائیوں کی محبت سے یہ ممکن ہے کہ میرے یہ بھائی اتنی محبت کرتے ہیں کہ صرف ایک کارجس سون رہی ہے ان کو ہم میسیج بھیجتے ہیں اور یہ جوگ دور جوگ ہمارے کہنے پر ہمارے پاس محبت کا اظہار کیلئے یہاں پہنچ جاتے ہیں تو یہ آج ہماری ایک دفتر کی اپننگ تھی آج نہ کہ یہ کوئی جلسہ تھا لیکن اس میں جیسا کہ آپ آپ کا ماشاءاللہ یہ شعبہ ہے آپ میڈیا میں ہیں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو تو یہ جلسہ ہی نظر آ رہا تھا کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں غریب آدمی پسکے رہ گیا وہ اپنا ٹائم نکال کے اس طرح کی پرگرامہ میں نہیں آ سکتا جس غریب کی اگر ایک ہزار پر کی دیاری ٹوٹ جائے تو وہ آٹھ دن وہ ہزار پر ہے ملتا ہی نہیں ہے پریشان رہتا ہے وہ لیکن آج کا یہ پیلال یہ میسیج دے رہا تھا کہ اب اس غریب قوم کو جو پچھلے چار سال سے زندگی عذاب میں گزار رہی ہے ان کو یہ امید جاگی ہے ان کی اندر یہ امید کی کرن پیدا ہوئی ہے کہ قائد محترم میاں محمد نواز شریف دیکھیں نا جب دوہزار تیرہ میں میرے قائد محترم نے گورنمنٹ لی تھی اس وقت اس قوم سے پانچ باتیں کیے تھے کہ جاگر مجھے آپ نے منتخب کیا تو میں آپ کے لئے لوڈ شیٹنگ کو ختم کر دوں گا میں اس ملک کی دیشار گردی کو ختم کر دوں گا میں اس ملک کے انفرسٹرکچر کو بہتر کروں گا میں اس ملک کی جو اندھیروں میں بیٹھے ہیں اس ملک کے اندھیروں کو ختم کر کے وہ جانرے میں تبدیل کر دوں گا تو الحمدللہ الحمدللہ میرے قائد محترم نے وہ پانچ کے پانچ وعدے پورے کیے اور یہ بھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ کا تعلق میڈیا سے ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو منصوبے جس گورنمنٹ نے لگائے ہوں اسی گورنمنٹ کے ٹنڈور میں پورے ہو گئے ہوں نہ کہ پورے ہوں بلکہ انہوں نے بجلی کے کارکھنے لگائے بجلی پیدا کی پائپ لائم میں منتقل کی لوگوں کے گھروں تک پہنچائی اندھیرے کو ختم کیا اور اندھیروں میں اس اندھیروں کو تبدیل کر دیا تو یہ پھر کیوں نہ لوگ محبت کا اظہار کریں آج لوگوں کو میڈ کی کن جاگی ہے وہ اپنا محبت کا اظہار کرنے کے لیے یہاں آئے تھے بتانے آئے تھے کہ ہم اپنے بھائیوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور قائد محترمیہ محمد نواشی سے بھی محبت کرتے ہیں جی ناظرین رانا صاحب نے بتایا کہ یہ تو ہمارا ایک چھوٹا سا پروگرام تھا لہٰذا یہ ایک جلسے کی شکل اختیار کر گیا ہے تو اس حوالے سے رانا صاحب آخر میں آپ ہمیں فلسطین کے حوالے سے ایک سوشل میسے انیت کریں کیونکہ آپ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اسرائیل جو ظالم یہاں پہ راج کر رہا ہے اور کہہ لو کہ انتہائی ظلم کی وہ داستان ہے اس داستان کے حوالے سے قوم مسلم اور مسلم ممالک کو آپ کیا پیغام دینے چاہتے ہیں اسرائیل کی جتنی پروڈیکٹ ہے کیا ان کے ساتھ بائی کٹ ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم مناصل قوم خاص کر کے مسلم امہ کے جتنے بھی حکمران ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بے حص ہو چکے ہیں کم بز کم اگر میں یہ کہوں کہ میں یہاں سے فلسطین نہیں جا سکتا میں یہاں پر کھڑا ہو کر یہاں نعرہ تو لگا سکتا ہوں ان کی خیریت کے لئے ان کی خیر کی دعا تو کر سکتا ہوں میں اپنا ریکارڈ تو احتجاج تو ریکارڈ کر سکتا ہوں لیکن بدقسمتی سے اور میں یہ بات مجھے پتہ نہیں کہنی چاہیے کہ نہیں کہنی چاہیے غیر مسلم و مالک میں زیادہ احتجاج ہوئے ہیں جس ظلم اور جبر کی اوپر اور مسلمان حکمران جہاں مسلمان حکومتیں ہیں وہاں پر پتہ نہیں ہماری حکمران جو ہے وہ کس سوچ میں مبترہ ہے یا کس خوف میں مبترہ ہے کہ وہ وہاں سے اتنا احتجاج ریکارڈ نہیں کروایا گیا یہ میں سمجھتا ہوں ہماری بدقسمتی ہے کہ ان کے اوپر جتنا ظلم ہوا ہے چھوٹ چھوٹے ننننے بچے آپ نے دیکھا ہے کہ ملبے کے ڈھیروں کے نیچے دب گئے کوئی نکالنے والا نہیں آیا ان کے لئے دبائی کا کوئی احتمام نہیں کر سکتا وہاں کے میڈیکل جتنے بھی یونر تھے ان کو تباہ برباد کر دیا گیا یہاں جب ان کو یہ بھی دیکھا گیا مساجد میں پناہ لے لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی گھر ہمارے دین یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی مسجد میں داخل ہو جائے اور اس کو آپ مارنا چاہتے ہیں تو آپ کو رک جانا چاہیے مسجد میں جا کر اس کو مارنا نہیں چاہیے ہمارا تو دین یہ کہتا ہے لیکن ان ظالموں نے دیکھیں ان مساجد کی اوپر بھی بمباری کر دی ان بچوں کو عورتوں کو بڑوں کو جو بھی دیکھا ہے وہ آپ کے سامنے ہے لیکن بینگ مسلمان بینگ پاکستانی ہم ہمہ وقت اس بات کو جہاں بھی موقع ملتا ہے یہ اتجاج ریکارڈ کراتے ہیں کہ انہوں نے ظلم اور جبر کیا ہے اور حکمرانوں کو یقجہ ہونا چاہیے دیکھیں عزت اور زلط یہ میرے رب نے وعدہ کیا ہے کہ میرے ہاتھ میں ہے اگر یہ مسلمان مسلم امہ کے حکمران یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری فا فا کسی سے ہماری اگر بگڑ گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ میرے رب نے وعدہ کیا کہ عزت اور زلط کا اعتماع میں کروں گا اس لیے ان کو یقجہ ہونا چاہیے حمد اور بہادری سے کام لینا چاہیے اور اس فلسطین کے نہتے مسلمانوں کے لیے ان کو اپنی مدد فرام کرنی چاہیے سب کچھ دیا ہوا ہے الحمدللہ پاکستان ایٹمی قوت ہے یہ کسی کی بولا ہے کہ پاکستان کی طرف مہلی آنک سے کچھ دیکھے گا یہ ان کی کم اقلی ہوگی لیکن میں چاہتا ہوں ہمارے حکملانوں کے بھی چاہیے کہ ان کی مدد کے لیے جلد جلد کوئی ایسا اعتماع کریں کہ وہ خود اپنی زبان سے کہے کہ ہاں پاکستان نے ہماری مدد کیا یا مسلم امہ کے حکملانوں نے ہماری مدد کیا